میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے ایک اور افغان جنگ بھارت میں مقیم سکاٹش نیاد ویلیم ڈارلیمپل اس وقت برے صغیر کی تاریخ پر سب سے بڑی زندہ آثارٹی ہیں ان کی کتاب آخری مغل، دی لاسٹ مغل نے مغل بادشاہ، بادرشاہ زفر کی زندگی، ان کے خلاف مقدمہ، جنگِ آزادی اور ان کی اسریری کے سالہ خفیہ راز کھول دی ان کے بعد میں شائع ہونے والی کتاب برطانیہ کی پہلی افغان جنگ کے حوالے سے ہے ریٹرن آف ایک کنگ کے نام سے لکھی گئی یہ کتاب اس کتاب میں امریکہ، روس، یورپ اور دنیا بھار کے ہر اس ملک کو متنبع کیا گیا ہے کہ افغانستان پر جو کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے وہ فس جاتا ہے کیونکہ افغانستان میں لشکر کا لشکر سے سامنا کم ہوتا ہے زیادہ لڑائی چھاپا مار ہوتی ہے جس میں لشکر کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور چھاپا ماروں کا کم یہ کتاب اس لیے یاد آئی کہ آج کل پاک افغان کشیدگی ضرور پر ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس مجبوری کی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں دنیا کی ہر جنگ کی مادی، مواشی اور نفسیاتی وجوہات پر ہوتی ہیں قوموں اور ملکوں کے درمیان نفرت، مغز اور حسد جنگ کی نفسیاتی وجہ بنتا ہے افغان کلاریوں کا پاکستانی کرکٹ ٹیم سے نفرت کا رویہ اور افغان شائقین کا پاکستانی سے جگڑا ان اتضادات کا مذہر تھا ابھی چند روز پہلے پاکستان کے سنجیدہ شہریوں سے کی میکسول کی طرف سے افغان کرکٹ ٹیم کی پٹائی پر پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت افغان حکومت اور اس کے شہریوں کے رویہ سے تنگ ہو کر ان کے خلاف ہو چکی ہے اس لیے نفسیاتی طور پر میکسول پاکستانیوں کا ہیرو ٹھہرا پاک افغان کخیدگی کی سب سے بڑی وجہ تو پاکستانی طالبان کی ملک کے اندر دہشتگردگی کاروائیاں ہیں جو رکنے میں نہیں آ رہی ہیں میاں والی ائر بیس پر حملہ ان کاروائیوں کی تازہ تلیم مثال ہے پاکستان کا خیال ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان میں دہشتگردگی کرنے والوں کو پناہ دے رکھی ہے یہ پاکستانی طالبان محفوظ پناہ گاؤں میں بیٹھ کر ملک کے اندر دہشت پھیلاتے ہیں اور پھر واپس افغانستان چلے جاتے ہیں پاکستانی حکومت کئی بار ان طالبان دہشتگردوں کو روکنے کے حوالے سے حکومت افغانستان سے درخواست کر چکی ہے مگر اسے ابھی تک اس سنسلے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی کئی حلقوں کی طرف سے یہ تجویز زیر گردش ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر گھس کر دہشتگردی کے ان ٹھکانوں کو تباہ کر دینا چاہیے اس حوالے سے امریکہ نے بھی ایسی کاروائی کی حمایت کی ہے مگر ایسی کسی کاروائی کا ردعمل خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ خطرہ بھی ہے کہ کشیدگی اور باہمی اطمید بات کے اس محول میں ایک نئی افغان جنگ چھڑ جائے تاریخ کا جائزہ لیں تو خوفناک حقائق سامنے آتے ہیں پاکستان کے سب سے مشہور تاریخ تان پروفیسر دانی نے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے میرے ساتھ ایک انٹریو میں یہ تھیوری پیش کی تھی کہ حملہ آورت ہمیشہ شمال کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے آ کر پنجاب اور پورے ہندوستان کو فتح کیا ہے گویا افغانستان کے اندر مداخلت ایک نیا شمالی محاذ کھولنے کے مترادف ہوگا ہم بھارت کے ساتھ پہلے ہی مشرقی محاذ پر چار جنگیں لڑ چکے ہیں ایسے میں ایک نئی جنگ کے متحمل ہو سکیں گے یا نہیں ساتھ سے ساتھ ایک بالکل متضاد تھیوری بھی گردش میں ہیں اور وہ کچھ یوں کہ مہاراجہ رنجیز سنگھ کے زمانے میں اس کے جنرل ہری سنگھ نلوہ نے کابل تک کو تاراج کر دیا تھا اس کی اگر دہشت گردی نہ رکی تو مجبوراں پاکستان کو دہشت گردوں کے افغانستان کے اندر ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہوگا بعض میں چائے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کی پچھتر سالہ تاریخ میں روشن باب کم اور تخش پہلو زیادہ رہے قیام پاکستان کے فوراں بعد سے ہی افغانستان نے نہ صرف قوم متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی مخالفت کی بلکہ آغاز میں ہی ڈیورن لائن کے مسئلے پر پاکستان سے ترخیوں کا آغاز کر دیا بعض ازاں دیر تک مسئلہ پاکستان کے نام پر بھی پاک افغان کشیدگی رہی روس کی مدد سے افغانستان میں زائر شاہ اور بعد میں صدر دل کا تختہ اٹھنے کے بعد جو کیمونسٹ حکومتیں آئیں وہ پاکستان میں بقاعدہ تخریب کاری کرواتی رہی دوسری طرف ریاست پاکستان بھی کھلے عام امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کرتی رہی اور یوں وہاں کی افغان حکومتوں کا پاکستان سے کھلی دشمنی والا تعلق استوار ہو گیا توقع تو یہ تھی کہ کیمونسٹ دور نے یا حامد کرزائی اور اشرف غنی جیسے بھارت نوازوں کے بعد تالبان پاکستان کے خامی بنیں گے اسی وجہ سے پاکستانی ریاست اور اس کے اداروں نے دنیا بھر کو نراز کر کے بھی خفیہ طور پر افغان تالبان کی حمایت جاری رکھی دوہ مذاکرات میں بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ اشرف غنی کے جانے کے بعد تالبان کو ہی انانے اقتدار ملے امریکی دستوں کی واپسی کے بعد تالبان کی حکومت بنانے میں بھی پاکستان نے مدد کی مگر حالات کی ستم ذریفی یہ ہے کہ وہی تالبان جن کے لیے پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہوا وہ اپنے ہمسلک پاکستانی تالبان کی دہشتگردرنا کاروائیوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں بلکہ انہوں نے تو سرکاری طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کو روکنا ان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے حالانکہ حکومت پاکستان کے پاس اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ پاکستانی تالبان کو افغان تالبان اور ان کی حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے آئیہ آخر میں جائزہ لیں کہ اگر ہم مجبورا جنگ یا افغانستان کے اندر اپریشن کی طرف دھکے لے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگیں اور معیشت باہمی متزاد ہیں جنگ ہمیشہ معیشت کو لے بیٹھتی ہے پاکستان کے روجہ زوال پر رضو رکھنے والے اکثر معیشت دان متفق ہیں کہ پاکستان کا معاشی زوال انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد سے شروع ہوا اس بات کے مدنظر ضروری ہے کہ کھلی جنگ سے بہر صورت بجا جائے سفارتی معاشی اور دوسرے ذرائع سے تالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستانی تالبان کی حمایت چھوڑ دے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان تالبان کے اندر ہی پاکستان کا حامی گروپ ٹوڑا جائے اور اس کی مدد کی جائے ایک اور افغان جنگ ملک کے لیے تباکن ہوگی